اور مشاہرے کا ماحول بہت سنجیدہ ہو گیا ہے اس کو آئیے تھوڑا سا ایک دوسرا رنگ دیتے ہیں اور اس کے لئے لکھنو سے تشریف لائے ہیں ہمارے برے صغیر میں تنزو مزاہ کے اس وقت کے سب سے مستند شاعر جناب ساغر خیامی صاحب ان کے زبان ان کا بیان ان کا لہجہ اور ان کے چار مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شائر کر دیا ہمارے ٹاپ کاب امریکہ کے یہاں بھی موجود تھے مظفر صاحب بتا نہیں کہاں گے سن رہے ہوں گے وہاں ہندوستان میں مشاہرے جو ہوتے ہیں اس میں پولیس والوں کی ڈیوٹی لگتی ہے تو چار مصرے ان کے ہیں کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شائر کر دیا محفل شیر و سخن میں بھیج کے سرکار نے اور ایک قیدی صبح کو فانسی لگا کر مر گیا بار رات بھر غزلیں سنائیں اس کو تھانے دار جناب ساکر خریہ دی مختلف موضوعات پہ بند اور قطعیں دیکھیں پریشانی مزاہ کے شائروں لیے یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ دنیا میں ہوتا جاتا ہے کبھی زلزلہ کبھی کوئی ہنگامات جنگ آفت فساد اب اتنے جلتے ہوئے مکانوں میں رہ کر اور ان کے شولوں میں گھیر کر کہاں سے مزاہ کی شائری کی جائے یہ چار مصرے میں کس کو دفن کروں کس کو پھونکنے جاؤں رہی صحیح میری جان بھی نکال دیتا ہے اندھیرے مو کوئی اخبار بیچنے والا ہزار لاکھیں میرے در پر ڈال دیتا ہے اندھیرے مو کوئی اخبار بیچنے والا ہزار لاکھیں میرے در پر ڈال دیتا ہے میں کس کو دفن کروں کس کو پھونکنے جاؤں رہی صحیح میری جان بھی نکال دیتا ہے اندھیرے مو کوئی اخبار بیچنے والا ہزار لاکھیں میرے در پر ڈال دیتا ہے بارال آنسو اور ہنسی اور خوشی ہے قبرتی دین ہے کبھی ہنسیاں ہیں خیقہ ہیں کئی کچھ پٹنا میں ابھی ایک مشارب ٹی وی کا ہو رہا تھا تو ہمیں یہ ایک شاعرہ ہیں عزمہ اختر انہوں نے ایک منزل سنائی اور اس کا عنوان تھا شرافت اور اتنی انہوں نے شرافت مزورد دیا کہ دوسرے جتنے سننے والے تو خزنہ شاعر غیر شریف سے مزورد پر اپنے کو تو جب وہ ہٹیں تو ملکزار صاحب نے مجھ کو بھیجا میں گیا تو میں نے ایک مدلہ ان کی نظر کیا ایک کجب چیز ہے شرافت بھی ایک کجب چیز ہے شرافت بھی اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی ایک اجب چیز ہے شرافت بھی اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی دیکھئے لوگ برابر دبلے ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑھے ہو رہے ہیں اب ظاہر ہے کہ 79 سال کے ہو گیا کچھ نہ کچھ تو ہونا ہے تو جوانی میں چھوٹی بجا کے جو کام کر لیا کرتے تھے وہ اب نہیں ہو پاتے اتنی دور با گلاس پانی کا رکھا ہوتا ہے تو سوچتے ہوں گھر سے کوئی گزرے گا تو پانی مانگے گا جو چیزیں جوانی میں اچھی لگتی تھیں وہ نہیں اچھی لگتی تھیں ہمارے بھی اچھے خاصے عشق و عشق تھے مگر کیا بتایا وہ اس بہاپے میں کہاں کوہکنی ہوٹی ہے نہیں نسلوں کے لئے کوہکنی پہاکھوڑنا اس بہاپے میں کہاں کوہکنی ہوٹی ہے ارے یہ علجتا ہے اگر ظلف گھنی ہوٹی ہے یہ علجتا ہے اگر ظلف گھنی ہوٹی ہے دانت مہنے ہیں نہ پیٹ میں آنکھیں ساغر بیٹھ جاتا ہوں جہاں قبر بنی ہوتی ہے بیٹھ جاتا ہوں جہاں قبر بنی ہوتی ہے ہر شاعر کی اپنی پہچان ہوتی ہے کوئی اپنا قلم سے پہچانا جاتا ہے کوئی اپنا اندازہ سکن سے پہچانا جاتا ہے میری بے چھوٹی سی پہچان ہے وہ ان چار مصروں میں کہ میرو غالب ذوق تو خانے سے پہچانے گئے خانے قلب میرو غالب ذوق تو خانے سے پہچانے گئے اب کے شاعر نام سے نانے سے پہچانے گئے اپنی بھی پہچان ہے لیکن میاں سب سے الگ ہم زمانے بھر میں پہچانے سے پہچانے گئے اپنی بھی پہچان ہے لیکن میاں سب سے الگ ہم زمانے بھر میں پہچانے سے پہچانے گئے یہ ڈلی کی بہتی آبادیوں سوکوں پہ لگے جاموں کے نام چار مصرے یہ بولا ڈلی کے کتے سے گاؤں کا کتا کہاں سے سیکھی ادا تُو نے دم دبانی کی وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ جگہ کہاں ہے یہاں دم طلق ہلانے کی یہ بولا ڈلی کے کتے سے گاؤں کا کتا کہاں سے سیکھی ادا تُو نے دم دبانی کی وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ جگہ کہاں ہے یہاں دم طلق ہلانے کی دیکھیں جب ہم کوئی سودا خرید رہوٹے ہیں تو یہ پوچھنے یہ کیلے کیسے دیئے یہ سیب کیسے دیئے یہ انار کیسے دیئے یہی سے ایک شائری پیدا ہوتی ہے کہاں یہ کان میں انڈا پروش کے ہم نے یہ انڈے کیسے دیئے ہیں ہمیں بھی بتلائیں کہاں یہ کان میں انڈا پروش کے ہم نے یہ انڈے کیسے دیئے ہیں ہمیں بھی بتلائیں بگڑ کے کہنے لگا وہ دیئے کا کیا مطلب طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائے طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائے جوانی میں لوگ اچھے سی تصویریں کھچواتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے یہ چار مصرے کہاں بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے وہ بولی یہ تمہارے باپ نہیں بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے